بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری مصری فوج اور دائش کے درمیان شدید جڑپیں بعض حکومتی مراقض پر بھی دائش کا قبضہ مصری افواج اور دائش کے درمیان شدید جڑپیں جاری ہیں جو اسماعیلیہ صوبے کے شہر الکنترا کے بعض علاقوں پر تکفیری اناثر پر قبضے کی کوششوں کے بعد شروع ہوئیں سہر نیوز کے مطابق العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق مصری ذرائع نے دائش کے ساتھ جڑپ میں سات مصری فوجیوں کے مارے جانے کی خبر دی ہے تاہم دائش کے ممکنہ جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں رپورٹوں کے مطابق یہ حملہ اسماعیلیہ صوبے کے شہر الکنترا میں کیا گیا مصر کے قبائلی ذرائع کے مطابق دائش نے ہفتے کی صبح ایک اچانک حملے میں کنترا شہر کے بعض حکومتی مراقض پر بھی قبضہ کر لیا جس کے بعد مصری فوج اور دائش کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں دائش نے ایک سکول میڈیسن کالج اور کچھ دوسری عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد بہت بڑی تعداد میں مصری پولیس فوج اور مسلح قبالی دائش سے مقابلے کے لیے جمع ہوئے اور لڑائی صبح تک جاری رہی اور چاند گھنٹوں کے لیے شہر کا انٹرنیٹ اور دوسرے مواصلاتی ارواپت بھی منقطع رہے اینی شاہدین کے مطابق علاقے میں ہیلیکاپٹر اور جنگی تیارے پرواز کرتے دیکھے جا رہے ہیں اور مصری افراج حکومتی مراکز کو واپس لینے اور دائش کو پیچھے دھکلنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات